دیکھیں بھئی کتاب پر دارہ جلجل کا ذکر کر رہا ہے اور بسلاتا ہے کہ میری ان عاشقاؤں کی وجہ سے ان محبوباؤں کی وجہ سے مجھے پر بڑے اچھے دن بھی آئے ہیں اور خاص طور پر دارہ جلجل کا دن اور جس دن کہ میں نے کماری لڑکیوں کے لیے اپنی اونٹنی اپنی سواری کو زبا کیا اور کتنے تعجب کی بات ہے کہ میری اس اونٹنی کا کجاوہ ان لڑکیوں کی اونٹنی پر لدہ ہوا تھا لدہ ہوا تھا اور ان لڑکیوں نے وہ دن گزارا ایک دوسرے کی طرف گوشت پھینکتے ہوئے اور اس کی چربی جو کہ بٹے ہوئے خالص خیض ریشن کی جھالر کی طرح تھی تو آگے کہتا ہے وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَخِدْرَعُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَلْ وَيْلَاتُ اِنَّكَ مُرْجِلِ وَيَوْمَ وَيَوْمَ اس کا آتح بھی اسی ماقبل والے یوم پر ہے بھئی اور اس پر بھی وہی اعراب آئیں گے اس پر جو اس پر تھے اور اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز کیونکہ اس کی اضافت ہو رہی ہے دخل تو ماضی کی طرف اور ماضی کیا ہے مبنی اور مبنی کی طرف جس معارب کی اضافت ہو جائے تو اس کو بھی مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے خیدر خیدر کہتے ہیں حودش کو بھئی خیدروں میں حودش عارب کا طریقہ تھا کیونکہ ریگستانی علاقہ تھا دھوک بڑی شدید ہوتی تھی دھوک وہاں بڑی شدید ہوتی ہے تو وہ یوں کرتے ہیں کہ اس اونٹ کے اوپر ہی کچھ لکڑیاں وغیرہ نصب کر کے اور پھر ان پر کپڑا ڈال لیتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا کمرہ نومہ اور پردہ کی جگہ بن جاتی ہے اور پھر اس کے اندر وہ دھوک سے محفوظ رہتے ہیں تو عام لوگ تو زیادہ اس کو نہیں بناتے لیکن جس نے کوئی سفر کرنا ہو یہ اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ سفی کو برداشت نہیں کر سکتی تو ان کے لیے تھے وہ حودش بنا دیا جاتا تھا تاکہ دھوک کی شدت اور تیزی سے حفاظت رہے بھی اور وہ بڑا ہلکا پھول کا سا ہوتا تھا بھئی بخ لکلیاں کھڑی گی اور ان کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈال لیا بھئی تو ان کا خود خاص طریقہ تھا کہ وہ گرے بینا اور مضبوطی سے قائم رہے بھئی تو اس کو حودش کہتے ہیں عربی میں خیدرون اور اردو میں حودش بھئی اور اسی طرح یہ جو خیدر ہے یہ پردے وغیرہ کو بھی کہتے ہیں حودش میں بھی کیا ہوتا ہے چاروں طرح پردے لٹکے ہوتے ہیں غنیزہ غنیزہ یہ شاعر کی عشیقہ ہے بھئی اس کے چچا کی بیٹی اور میں نے پہلے بتلایا کہ اس کے ساتھ اس کا معاشقہ بڑا مشہور تھا اور اس کے بارے میں یہ بڑے اشعار کہتا ہے بھئی فَقَالَتْ لَكَلْ وَیْلَاتُو وَیْلُنْ وَیْلُنْ کے معنی ہے خلاکت خلاکت بھئی وَیْلُنْ اور وَیْلَتُنْ اور اسی کی جمع پھر وَیْلَات بھئی اِنَّكَ مُرْجِلِ یاد رکھئے رَجِلَ يَرْجَلُ رَجْلَنْ کے معنی ہے پیدل ہونا پیدل چلنا جو پیدل چلنے والا ہو اس کو کہتے ہیں راجل ایک تو ہے نا راکب سوار اور ایک جو پیدل چلنے والا ہے اس کو کیا کہیں گے راجل بھئی راجل تو راجل کا معنی ہے خود پیدل چلنے والا رَجِلَا يَرْجِلُ کا معنی ہے خود پیدل چلنا اور اِرْجَلَ يُرْجِلُ اِرْجَالً اب افعال میں لے گئے اس کا معنی ہے دوسرے کو پیدل کرنا پیدل سے مرجل اس میں فاعل ہے پیدل کرنے والا اور یا متقلم کی ہے مرجلی مجھے پیدل کرنے والا تو امرو قیس کہتا ہے وَيَوْمَتَقَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَتِن فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَا قُئِنَّكَ مُرْجِلِ تو امرو قیس اس دن کا واقعہ ذکر کر رہا ہے دارہ جلجل میں میں نے اس طرح کیا اور پھر میں نے ان کے لئے اپنی اونٹنی زبا کر دی اونٹنی کے زبا کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا لیا اب واپس چلنے لگے تو میرا سامان وغیرہ ان لڑکیوں نے اپنے اونٹوں پر لاد لیا اور اسی طرح میرا جو کجاوہ تھا وہ بھی ایک اونٹ پر لاد دیا گیا اور پھر میں رہ گیا تو تو وہ جو ہنیزہ کی سہینیاں تھی وہ ہنیزہ سے کہنے لگی امرو القیس تو سوار کرو سہینیاں بھی ملاک کر رہی ہیں تو اس نے انکار کیا لیکن سامنے بہت اسرار کیا نہیں اس کو تو تمہیں اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کرنا پڑے گا ہودج اس کی اونٹ پر بنا ہوا تھا تو چنانچہ اس نے ہودج سے آجے باہر کے حصے میں کس کو سوار کر لیا امرو القیس کو سوار کر لیا اب اونٹ پر امرو القیس سوار ہو گیا اور اگلے حصے پر وہ سوار ہے اور ساتھ ہی پیچھے وہ ہودج چھوٹا سا کمرہ نمہ پردوں سے بنا ہوا ہے جس میں اونیزہ بیٹھی ہوئی ہے تو امرو القیس پیچھے کو مڑتا پردے وغیرہ ہٹھاتا اس کے ساتھ باتوں بھی مصروف رہتا اور اس کے زیدار کے دیے بھی لذت اٹھاتا اور پھر کبھی اس کو گلے لگانے کی کوشش کرتا کبھی اس کے ساتھ بوسوں کے نار کی کوشش کرتا اور وہ اونیزہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے کبھی ایک طرف ہو رہی ہے کبھی دوسری طرف ہو رہی ہے تو وہ جو کجابہ تھا وہ جو اوپر جو ہودج جو جس کے اوپر رکھا ہوا تو وہ دائیں اور بائیں ظاہر سی بات ہے جب وہ زور لگا رہا ہے تو کبھی ایک طرف وہ جھک جاتا ہے کبھی دوسری طرف جھک جاتا ہے تو اونیزہ اسے کہتی ہے کہ ایمرا اور قید تیرے لئے ہلاکتیں ہوں تو تو مجھے پیدل ہی کر دے گا تو تو مجھے پیدل ہی کر دے گا یعنی جب اس طرح تو کچابہ وہ ہودج بار بار ادھر ادھر ہلے گا تو اسے تو اونٹ کی کمر زخمی ہو جائے گی اور جب اونٹ کی کمر زخمی ہو جائے گی پھر تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا نہیں کہ اتر گھر پیدل چلنا پڑے گا بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی تو وہی ذکر کر رہے وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ اُنیزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَ تُوْ اِنَّكَ مُرْجِلِ اور خاص پر پر وہ دن جس دن میں داخل ہوا اُس ہودج میں خِدْرَ اُنیزَةٍ یعنی کہ اُنیزہ کے ہودج میں یہ خِدْرِ ثانی جو آ رہا ہے یہ اول سے بدل ہے بدل ہے اور جس دن کہ میں داخل ہوا الْخِدْرَ اُس ہودج میں علیہ السلام آیا نا اُس ہودج میں آگے پھر بتلا رہا ہے خِدْرَ اُنیزَةٍ یعنی کہ اُنیزہ کے ہودج میں فَقَالَ تو کہنے لگی لَقَلْ بَعْلَ تُو تیرے لیے ہلاکتیں ہوں اِنَّكَ مُرْجِلِ یقیناً تُو تو مجھے پیدل کرنے والا ہے یقیناً تُو تو مجھے پیدل ہی کر دے گا مانا سمجھ میں آرہا ہے بھئی تو خِدْرَ اُنیزَةٍ خِدْرَ اُنیزَةٍ یہ اُنیزہ یاد رہتیے غیر منصرق ہے کیونکہ ایک تانیس ہے لیکن یہاں پر کسرہ اور تنوین آ رہے ہیں بھئی تنوین لائی گئی بھئی یہ ضرورت شعری کی بنا پر کس بنا پر ضرورت شعری بھئی بھئی یاد رکھیں اشعار کا اپنا مخصوص وزن ہوتا ہے ایک خرف بھی آگے پیچھے ہو جائے شیر کا سارا وزن خراب ہو جاتا ہے اشعار بہت زیادہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک خاص قسم کا ترنم روانگی اور خلاست ہوتی ہے بھئی آپ اردو کے اشعار میں بھی دیکھ رہے ہیں ہر جبان میں اسی طرح ہیں جو اشعار ہیں ان میں ایک خاص قسم کا ترنم اور روانگی ہوتی ہے بھئی اور جن کو اللہ نے ذوق دیا ہوتا ہے وہ فوراں اس کو پہچان لیتے ہیں بھئی فوراں پہچان لیتے ہیں جنانچہ اسی لیے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں لوگ بڑے شائر کے پاس اپنا کلام لے کر جاتے ہیں اور وہ پھر اس میں اصلاح کرتا ہے وہ ترنم اور روانگی جہاں نہیں ہو رہی اس کو صحیح کرتا ہے بھئی الفاظ وغیرہ بھی اور بھی چیزیں تو یہ خاص قسم کا ترنم اور روانگی ہوتی ہے اور یہ ایک حرف آگے پیچھے ہو جائے سارے شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے بھئی اور یہ اگلے سالات پڑھیں گے بھئی علم عروض بھئی جس میں اشعار کے اوزان ذکر کیے جاتے ہیں یہ فن ایجاد کیا امام خلیل ابن احمد نے سب سے پہلے اللہ نے ان کو یہ علم نصیب فرمایا امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ مجھے کوئی ایسا علم نصیب فرما جو اس سے پہلے آپ نے کسی کو نہیں دیا چنانچہ اللہ نے ان کے دعا قبول فرمائی اور وہ ایک دن بازار سے لوہاروں کے بازار سے گزر رہے تھے تو چلتے چلتے اچانت وہ ان کی توجہ ہوئی غور کیا زوہاروں کے جو ہٹوڑے چل رہے تھے ہر طرف تھک تھک ہو رہی ہے ہٹوڑے چل رہے ہیں غور کیا تو ان میں سارے ہٹوڑوں کے اندر ایک خاص قسم کا ترنمہ ریٹ روانگی تھی ایک خاص ترتیج سے چل رہے تھے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اگر اس طرف دو تین ہی کٹھے ہٹوڑے چلے ساتھ اس طرف دو تین ہی کٹھے چلے یعنی ان میں وہ جو وقت ہوتا تھا بلکل برابر اسی وقت کے لحاظ سے تو جو پہلے ہے وہ پہلے ہے جو بعد میں ہے وہ بار بار چل رہے ہیں وہ خاص ترنمہ ان کے اندر مختلفت اسی طرح آ رہا ہے تو اس سے ایک دم اللہ نے ان کے ذہن میں یہ اوزان جو ہے ذہن میں اشعار کا وزن ڈالے اور پھر آ کر انہوں نے اشعار پر غور شروع کر دیا کہ ان کے اندر بھی خاص ترنمہ روانگی ہے اور پھر غور کرتے گئے اشعار کے اوزان نکالتے گئے بھئی اور اشعار کے بہت سے اوزان ہیں یہ ایک وزن نہیں بہت سے اوزان ہیں اور وہ غور کرتے خوب غور فکر کرتے تو بہت سے اوزان ہیں آپ پڑھیں گے اور بڑا مشکل فن ہے بھئی بہت مشکل فن ہے تو انہوں نے ایک ایک شیر کے اوزان نکالنا شروع کیے اور دیکھ کر حیران رہ گئے بھئی یہ زمالہ جاہلیت کی اشعار دیکھتے وہ دیکھو یہ تو اسلام سے بھی پہلے کے اشعار ہیں اور یہ فن کون اس کو دیا اللہ نے امام خلیل ابن احمد کو اتنے عرصے کے بعد تو وہ جو قرآن اشعار ہیں جو صدیہ پہلے یا بیسیوں سال پہلے جنہوں نے کہے تھے ان اشعار کو پکڑتے ہیں اور ایک وزن کو بھور کر کے انہوں نے وزن نکالے پھر اس وزن پر پرکھنا شروع کرتے ہیں قصیدے کے پہلے شیر سے وزن پرکھتے شروع کیا اور آخری شیر تک چلے گئے حیران رہ گئے سواروں میں ایک ہی وزن چل رہا ہے ایک ہی ترنم ہے بھئی باتیں بدل رہی ہیں الفاظ بدل رہے ہیں لیکن ترنم اور روانگی میں ذرا بھی فرق نہیں آرہا قصیدے کے آغاز سے اختتام تک وہی ترنم وہی روانگی وہی سلاست ہے بھئی تو یہ وہ لوگ جنہوں نے یہ اشعار کہے تھے انہیں تو اس فن کا علم نہیں تھا لیکن اللہ نے ان کو ذوق دیا ہوا تھا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو ان کو ذوق دیا ہوا تھا اور اسی ذوق کے ذریعے وہ فیصلے بھی کرتے تھے میں نے بتایا تو سے اوقات میں سارے اپنے اشعار لاتے تھے اور وہاں جو ان کے ماہرین ہوتے تھے وہ ان اشعار کو سن کر فیصلہ کرتے تھے کہ کون سے اشعار بہترین ہیں کون سے اشعار خراب ہیں اور پھر ان کو رد کرتے تھے اور پھر بلاحظ چنتے ہوئے انہوں نے یہ سات معلقات چنے کہ یہ سب سے پہترین کلام ہے اور میں نے بتایا ان کا انتخاب آج تک مسلم ہے آج بھی عرب دیہاتوں کے اندر لوگوں کی زبانوں پر یہ عمر و قیف بغیرہ کی اشعار ہوتے ہیں پورے پورے قصیدے ان کو زبانی یاد ہوتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہوئے وہ بے انتہا لطف محسوس کرتے ہیں اور اپنی فساحت و بلاغت پر ناز کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارے اشعار ہیں عربی کے بری میں ذکر یہ کہہ رہا تھا کہ خیدرہ انعزتین یہ انعزتین یہ غیر منصرک ہے لیکن یہاں اس پر کسرا اور تنوین تنوین پڑھی گئی دی ضرورت شعری کی بنا پر بھئی عام کلام میں بہت سی ایسی چیزیں جو جائز نہیں ہوتی اشعار کے اندر ان کی منجائش ہوتی ہے شیر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے اگر یہ انعزت کے آخر میں تنوین نہ ہو تو سارے شیر کا وزن ہی خراب ہو جاتا ہے تو مجبوری تھی بھئی شیر کا وزن برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑا ان کو منصرک پڑنا پڑا جیسے حضرت امام حنیفہ رحملہ کی شان میں کوئی شاہد کہتا ہے یہ امام حنیفہ رحملہ کا نام ہے اور یہ غیر منصرک ہے ایک عالمیت ہے اس کے اندر اور ایک علی فنون زائدہ تان ہیں تو نامانین یہاں پر اس کو منصرک پڑھا گیا منصرک پڑھا گیا کس بنا پر ضرورت ہے شیری کے شیر کا وزن ٹھیک رہتا ہے اگر اس کو ہم تنوین نہیں پڑھتے تو شیر کا وزن ہی ٹھیک نہیں رہتا شیر خراب ہو جاتا ہے تو یہ ضرورت شیری کہلاتی ہے یا صرف لفت لکر کر دیتے ہیں ضرورت کی بنا پر کس بنا پر کہ عنیزہ پر تنوین پڑی گئی کس بنا پر ضرورت کی بنا پر آپ سمجھ جائیں ضرورت سے ضرورتیں یہ یعنی مراد ہے اور یہ صرف اشعار میں گنجائش ہے عام کلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے تو کہتا ہے وَيَوْمَدَ قَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَةُ اِنَّكَ مُرْجِلِي اور خاص طور پر وہ دن کے جس دن میں غنیزہ کے ہوتج میں داخل ہوا تو وہ کہنے لگی تیرے لئے ہلاکتیں ہوں یقیناً تو تم مجھے بہتر بھی کر دے گا معنی سمجھ میں آیا بھئی لَكَلْ وَيَلَةُ تیرے لئے ہلاکتیں ہوں بعضوں نے لکھا کہ یہ بدعا دے رہی ہے بھئی وَيَلْتَ مَنَا کیا ہے ہلاکتر بدعا کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جبکہ بعض نے کہا نہیں یہ بدعا نہیں دے رہی یہ گویا دعا نہیں دے رہی ہے وَيَسُ محبت اور شخص کے بار پر یہ کہہ رہی ہے اور یہی یہاں مناسب بھی بنتا ہے بھئی مناسب بھی بنتا ہے عام کلام کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات محبت میں بھی اس طرح کے لفظ بول دیے جاتے ہیں بھئی جیسے اردو میں کہہ دیتے ہیں مثلا کہ یہ کم بخت یہ تو نے کیا کر دیا محبت کے اندر اے تو ہے نا غصے میں کہنا وہ الگ ہے ایک محبت کے اندر بھی اس طرح کا لفظ بول دیا جاتا ہے یا نہیں تو یہ یہاں پر بھی اسی طرح ہے بھئی تو یہ بدعا نہیں ہے آگے دیکھئے بھئی تقول وَقَدْ مَالَلْغَبِيطُ بِنَا مَعَنْ آقَرْتَ بَعِيْرِ يَمْرَعَ الْقَيْفِ فَنْزِلِي اچھا جی وَقَدْ مَالَا مَالَا يَمِيلُ کے معنی ہے مائل ہونا جھکنا الغبیط غبیط جو ہے یہ حودج کو ہی کہتے ہیں حودج کو جبکہ بعضوں نے کہا کہ غبیط یہ کجابے کی ایک خاص قسم ہے اس کو کہتے ہیں بھئی مالا تو مالا کے معنی جھکنا جھکنا اور آگے بینا با آ رہی ہے اور با کے درے کسی فیل کو متعطی بنایا جاتا ہے تو اب معنی کر دیں گے متعطی والا مَالَلْغَبِيطُ بِنَا وہ حودج ہمیں جھکا رہا تھا مَالَلْغَبِيطُ جھکا رہا تھا الْغَبِيطُ یہ فائل ہے کون حودج بینا کس کو ہمیں معنی یہ حال ہے بینا کی نازمیر سے اَيْ جَمِيعًا یعنی ہم دونوں کو یہ کیا کر رہا تھا حودج جھکا رہا تھا آخر تھا آخرہ کا معنی میں نے کل ذکر کیے تھے ایک معنی کیا تھا زبا کرنا اور ایک ماؤ کو زخمی کرنا تلوار مارنا گھٹنوں پر تاکہ وہ گر پڑے اور تیسرا اور کمر زخمی کرنا یہاں یہ وہ کمر زخمی کرنے کے معنی میں ہے آخرتہ بعیری بعیر کہتے ہیں اونٹ کو بھئی آخرتہ بعیری تُو نے زخمی کر دیا بعیری میرے اونٹ کی کمر کو يَمْرَ الْخَيْسِ اے اِمْرَ الْخَيْسِ فَنْزِلِي بس تُو اتر جا میں نے بتلایا تھا اِمْرَ اُنْ لَفْبَئِ اس میں آخری دونوں حرف اعراض ایک جیسا آئے گا اعراض تو ایک حرف پر آتا ہے لیکن یہاں پر جو اعراض ہوگا یعنی حمزہ پر اِمْرَ اُنْ کے راہ پر بھی ویسی ہی حرکت آئے گی تو یہ اِمْرَ الْخَيْس مُنْعَدَا ہے اور مضاق ہے اِمْرَ مُضاق الْخَيْسِ مُضاقون یَا عَبْدَ اللَّهِ اور مُنْعَدَا مُضاق تو وہ کیا ہوتا ہے منصوب اس لئے نصب پڑھیں گے اِمْرَ الْخَيْسِ اے اِمْرَ الْخَيْسِ اور فَنْزِلِ امر ہے نَزَلَ یَنْزِلُ اِنْزِل اِنْزِل اور پھر کسرہ بڑھایا گیا کسرہ یا بڑھا دی گئی یہ قانفیہ کی ریایت رکھنے کیلئے کیونکہ سارے اشعار کے آخر میں کیا رہی ہے زیر اور یا ہے بھئی وَشَحْمِنْ قَهُدْ دَابِدْ بِمَقْسِلْ مُفَتْلِ دیکھا لانکے نیچے زیر ہے اور اس زیر کو لمبا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہاں تو گوئے زیر اور یا ہے آخر میں اور اسی طرح مُرْجِلِ اور فَنْزِلِ تو یہاں پر بھی اسی طرح اس کو لمبا کریں گے تو یہ کس لئے کیا حالانکہ فَنْزِل یہ تو ساکن ہے ہونا چاہیے امر ہے قافیہ کے وہ برغرار رکھنے کے لئے قافیہ کی رعایت رکھنے کی نہیں یوں کہیں بھئی یہ جو شیر کے آخر میں ایک جیسے وزن آتے ہیں اس کو قافیہ کہتے ہیں ہر شیر کے ایک جیسے شیر میں ایک قاف وزن آ رہا ہے تو ہر شیر کے اندر اسی طرح پورے قصیدے میں چلے گا اس کو قافیہ کہتے ہیں تقول وہ کہہ رہی تھی وَقَدْ مَالَلْغَبِیتُ بِنَا مَعَنْ یہ حال ہے حال اس حال میں کہ ہودج ہم دونوں کو اکٹھا جھکا رہا تھا اس حال میں کہ ہودج ہم دونوں کو اکٹھا جھکا رہا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی یہ مقولہ اگلے مصرے میں آ رہا ہے عَقَرْتَ بَعِیْرِي يَمْرَعَ الْقَيْسِ فَنْزِلِي کہ امرو قیس انہیں میرے اونٹ کی کمر زخمی کر دی ہے تو نیچے اُسر جا یہ ہے مقولہ تقولو کے لئے مقولہ ہے تقولو وَقَدْ مَالَلْغَبِیتُ بِنَا مَعَنْ عَقَرْتَ بَعِیْرِي يَمْرَعَ الْقَيْسِ فَنْزِلِي ترکیس سمجھ میں آئی وَقَدْ مَالَلْغَبِیتُ بِنَا مَعَنْ یہ کیا ہے حال تقولو کے اندر ہی آزمیر سے اور یہ بینا کے اندر با کس لئے آئی متعدی بنانے کے اور معن یہ حال ہے بینا کی ناظمیر سے اور یہ معن کس معنی میں ہے جمیعا جمیعا تقولو وہ کہہ رہی تھی اس حال میں کہ ہوتج ہم دونوں کو کٹھا جھکا رہا تھا کیا کہہ رہی تھی کیا آگے مقول آگیا کہ اکر تبعیری کہ تُو نے میرے اونٹ کی کمر رخمی کر دی امرہ القید اے امرہ القید فنزلی پس تو اتر جا فقلت لہا سیری وَأَرْخِ ذِمَا مَهُ وَلَا تُبْعِدِينِ مِن جَنَاكِ الْمُعَلَّلِينَ فقلت لہا سیری سارا یسیر اس سیرن کا معنی ہے چلنا چلنا سر تو چل مرد کو کہیں گے عمر ہے مذکر حاضر کے لیے اور عورت کے لیے چا کہیں گے سیری تو یہ معنیس کا صحیح ہے سیر سیرا سیرو سیری سیرا سیرن گردان یاد ہے بھئی اچھا تو سیری یہ واحد معنیس حاضر کا صحیح ہے سیری تو چلتی رہ وَأَرْخِ اَرْخَا يُرْخِ کے معنیت دھیلا چھوڑ دینا کھلا چھوڑ دینا زِمَامَهُ زِمَام کہتے لگام کو لگام بھئی لیکن یہ تو اونٹ ہے تو اونٹ کے لیے مہار ہوتی ہے وَأَرْخِ زِمَامَهُ اور اس اونٹ کی مہار دھیلی چھوڑ دے یعنی کھلی چھوڑ دے اس کو چلنے دے وہ نیزہ تو کیا کہا رہی تھی تو نیچے اتر جا عمرہ السلام اسے کیا کہتا ہے اونٹ کی مہار چھوڑ دو اور اس کو چلنے دینا وَلَا تُبْعِدِينِ اب آدھا يُبْعِدُ کے معنی دور کرنا وَلَا تُبْعِدِينِ نہیں ہے تو مجھے دور نہ کر مِن جَنَاكِ الْمُعَلَّلِي جَنَا يَجْنِي کے معنی ہوتے ہیں خل چُمنا خل رکھ پر لگے ہیں ان خلوں کو توڑنا اتارنا یہ ہے جَنَا يَجْنِي اور جو خل چُنا جائے اس کو کہتے ہیں جَنَا کیا کہتے ہیں چُنا ہوا خل اور اسی سے تو یہ جَنَا چُنا ہوا خل اور اس کی اضافت ہے کاف زمین کی دروی یاد رکھئے جس اسم کے ساتھ بھی اسم فیل کی بات نہیں کر رہا اسم کے ساتھ بھی زمین متصل آ جائے تو وہ آپس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں جَنَا کی تیرہ چُنا ہوا خل جَنَا کی تیرہ چُنا ہوا خل یہ مضاف مضافلے ہیں آپس میں فَنْ مُعَلَّل بھئی مُعَلَّل عَلَّلَ يُعَلِّلُ تَعْلِلُ کا مانا ہوتا ہے یکے بات دیکھرے فَلْ چُننا یعنی بار بار چُننا یوں کہے مُکرر چُننا فَلْ کو مُکرر چُننا مُکرر چُوڑنا اور اسی طرح عَلَّلَ يُعَلِّلُ تَعْلِلُ کا مانا ہے جی بہلانا دل بہلانا تو بچو ہے اللہ اللہ یعالیل تعلیم کا ایک معنی کیا مقرر خل سننا اور ایک معنی کیا جی بہلانا اور یہاں اس شیر کے اندر معلل اور معلل لام پر ختحہ بھی روایات میں آیا ہے اور لام پر ختحہ بھی اگر اس کو پڑھیں معلل تو جناک المعلل تیرے مقرر چونے ہوئے پھل جناک المعلل اس میں مقہول مقرر چونے ہوئے پھل تو جناک المعلل اس میں مقہول پڑھیں گے اور اگر اس کا معنی کریں جی بہلانے دل بہلانے کے تو پھر اس کا پڑھیں گے معلل من جناک المعلل تیرے وہ پھل المعلل جو میرا جی بہلارے والے ہیں جو میرا جی بہلانے والے ہیں فَقُلْتُ لَهَا سِیرِ وَأَرْخِ ذِمَامَهُ وَلَا تُبْعِدِينِ مِن جَنَاكِ الْمُعَلَّلِ فَقُلْتُ لَهَا تو میں نے انہذا سے کہا سیری تو چلتی رہ وَأَرْخِ ذِمَامَهُ اور اس اونٹ کی مہار دھیلی چھوڑ دے اس اونٹ کی مہار کھلی چھوڑ دے وَلَا تُبْعِدِينِ مِن جَنَاكِ الْمُعَلَّلِ اور تو مجھے دور نہ کر اپنے مقرر چنے ہوئے پھل سے اپنے اس پھل سے المعلل جس کو مقرر چنا جا رہا ہے معلل معلل جس کو مقرر چنا جا رہا ہے اور یا دوسرہ تجمہ کر لیں وَلَا تُبْعِدِينِ مِن جَنَاكِ الْمُعَلِّلِ اور تو مجھے دور نہ کر اپنے اس پھل سے المعلل جو جی بہلانے والا نہیں بھئی ترجمہ نہ کرو اپنے اس پھل سے المعلل جو میرا جی بہلا رہا ہے احوماً تو لگا اس میں فائل کا ترجمہ والا کے ساتھ کرتے ہیں زیدن زاریپون کیا ترجمہ کرتے ہو زید مارنے والا ہے نہیں بھئی یہ ترجمہ نہیں منافسی گھنٹو کے اندر موقع کے مطابق ترجمہ ہوگا زیدن زاریپون اگر اس وقت وہ پٹائی کر رہا ہے اور میں کہتا ہوں زیدن زاریپون تو ترجمہ ہوگا زید پٹائی کر رہا ہے اور اگر اس نے اعلان کیا میں کل پٹائی کروں گا تو آپ دوسرے کو بتاتے ہیں زیدن زاریپون ترجمہ کیا کریں گے زید پٹائی کرے گا پٹائی کرنے والا نہیں کرنے والے گا تو اس میں تو یوں لگتا ہے مانا مناسب بہت جگہ نہیں بنتا مثلا زید اس وقت پٹائی کر رہا ہے تو زید زاریپ ہے یا نہیں زاریپ ہے کہ نہیں زاریپ تو ہے اب میں کسی کو بتاتا ہوں زیدوں زاریپون اور آپ وہی پرانا ترجمہ کریں کیا ترجمہ ہوگا زید مارنے والا ہے زید پٹائی کرنے والا ہے اسے تو بغاہی یہ لگ رہا ہے کہ مستقبل میں کرے گا لگتا ہے یا نہیں حالانکہ وہ کیا کر رہا ہے تو اس میں فائل کا ترجمہ موقع کی مطابق کیا کرو میں کہتا ہوں زیدوں قائمون کیا مطلب یہاں آپ صحیح ترجمہ کرتے ہیں زید کھڑا ہے حالانکہ ہونا چاہیے اسا زید کھڑا ہونے والا ہے اور لگتا ہے جیسے مستقبل میں ایک بات ہوگی ابھی نہیں تو اس میں فائل کا ترجمہ موقع کی مطابق کیا کرو زیدوں زاریپون زید پٹائی کر رہا ہے یا زید پٹائی کرے گا اور اگر ماضی میں کی تھی تو زید نے پٹائی کی تھی یہ ترجمہ کریں گے سورہ سمجھ میں آگئے یہاں پر بھی معلل وہ فال جس کو مقرر چنا گیا نہیں چنا گیا نہیں چنا جا رہا ہے اس وقت کی بات کر رہا ہے جس وقت کوئی مرول قیس یہ بات کر رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے ہنیزہ کو کہ تم مجھے دور نہ کر کس سے اپنے اس فال سے جس کو مقرر چنا جا رہا ہے یا دور نہ کر اپنے اس فال سے المعلیلی جو میرا بھی پہلا رہا ہے حال والا ترجمہ کریں گے معنی سمجھ میں آیا تو عمرو قیل اپنے عشیقہ کو انیزہ کو ایک فلدار دست کے ساتھ تشریح دے رہا ہے اور جیسے اس درخ سے اس کے فل توڑ کر اس کا نفع اٹھائے جاتا ہے اسی طرح انیزہ کے ساتھ جو کبھی اس کے دیدار کی لذت سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے کبھی اس کے ساتھ کچھ گوار گفتھپ لگا کر جو ہے لذت حاصل کر رہا ہے کبھی اس کے ساتھ بوسو کنار کر کے لذتیں سمیت رہا ہے اور کبھی اس کو جو گلے لگانے کی کوشش کر رہا ہے ان ساروں کو اس کے پھل قرار دیا جیسے درخ سے اس کے پھل کا نفع اٹھائے جاتا ہے اسی طرح تجھ سے میں یہ نفع حاصل کر رہا ہوں جیسے کہ درخ فلدار درخ سے نفع حاصل کیا جاتا ہے معنی سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں اس آشیقہ کو تشبیح دے رہا ہے ایک پھلدار درخ سے جس کے پھلوں سے نفع اٹھایا جاتا ہو سرجمہ دیکھئے فقول تو لہا سیری میں نے اس سے کہا تو چلتی رہ خوال بھئی چل وہ اس کا اونٹ رہا تھا یا وہ اونیزہ کچھ چل رہی تھی اونٹ چل رہا تھا لیکن عمرہ اس کیا کہتا ہے سیری تو چلتی رہ تو یاد رکھئے بھئی عرب اسی طرح بولتے ہیں چاہے کچھ خود چل رہا اس کے لیے بھی کیا کہتے ہیں تو چل رہا ہے اور اونٹ پر اگر کوئی سواری پر چل رہا ہو تو اس میں بھی یہی کہتے ہیں آپ کیا ہیں چل رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے بھئی تو اسی کہتے بات سے کلام کیا فقول تو لہا سیری تو میں نے اس سے کہا تو چلتی رہ وَأَرَخِزِ مَا مَهُ اور کھلا چھوڑ دے اس اونٹ کی لگام اس اونٹ کی مہار کو وَلَا تُبْعِدِينِ مِن جَنَاكِ الْمُعَلَّلِ اور تو مجھے دور نہ کر اپنے اس پھل سے جس کو مقرر چونا جا رہا ہے یہ دوسرا طرح نہ کریں وَلَا تُبْعِدِينِ مِن جَنَاكِ الْمُعَلِّلِ اور تو مجھے دور نہ کر اپنے اس پھل سے جو جی بہلا رہا ہے جو میرا جی بہلا رہا ہے فَمِثْلِكِ خُبْلَا قَدْ تَرَقْتُ وَمُرْزِعِن فَأَلْحَيْتُهَا عَنْدِي تَمَائِمَ مُحْوِلِ معلوم ہوتا ہے انہیزہ نے کچھ زیادہ ہی نخرے دکھائے بھئی کر دی بھی نہیں آنے دے رہا وہ بڑی کوشش کر رہا ہے بھئی اس کو گلے لگانے کی بوسو کے نار کی وہ کبھی ایک طرف زور لگا کر بچ جاتی ہے کبھی دوسری طرف فَمِثْلِكِ خُبْلَا قَدْ تَرَقْتُ وَمُرْزِعِن فَأَلْحَيْتُهَا عَنْدِي تَمَائِمَ مُحْوِلِ اچھا فَمِثْلِكِ یہ مجرور ہے بھئی یہ فاقی بعد ربا محبوب ہے فَرُبْا مِثْلِكِ خُبْلَا خُبْلَا کا معنی ہے حاملہ حاملہ عورت قَدْ تَرَقْتُ تَرَقَ يَتْرُقُو کے معنی ہے رات کو آنا تارِق رات کو آنے والا تارِق بات سمجھ میں آگئے تو والد صاحب رحم اللہ اسی تارِق نام پسند نہیں فرماتے تھے اردو میں تو عام استعمال ہوتا ہے کیونکہ تارِق کا کیا معنی ہے رات کو آنے والا وَمُرْزِعِن ارزا عیوزی و ارزا کا معنی بچے کو دوس پی لانا تو وہ جو دوس پی لانے والی ہے وہ کیا ہے مُرْزِع ہے مُرْزِع ہے اور چونکہ یہ صرف عورتوں کا وصف ہے اس لئے یہاں فرق کے لئے تالانے کی ضرورت بھی نہیں ورنہ تو آپ کہتے ہیں ذارِقن اور ذارِبتن کیونکہ ذر کا وصف دونوں میں پائے جا سکتا ہے مرد میں بھی اور عورت لیکن ارزا کا وصف چونکہ خاص ہے عورتوں کے ساتھ اس لئے یہاں تالانے کی ضرورت بھی نہیں جبکہ بعض علماء نے فرق لکھا کہ مُرْزِع بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے اور مُرْزِع سن تاکہ ساتھ ہی استعمال ہو جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو بِلْفِع دودھ پلا رہی ہے اس لئے کہیں گے مُرْزِع کیا کہیں گے اور جو ویسے کسی کے بارے میں بتلانا ہو یہ بچوں کو دودھ پلانے والی ہے یعنی دودھ پلاتی ہے تو ہاں مُرْزِع بغیر تاکہ استعمال کریں گے بغیر تاکہ اور لیکن بِلْفِع اگر دودھ پلا رہی ہے تو کہیں گے کہ وہ مُرْزِعہ ہے تو لہٰذا یہ چونکہ وصف خاص ہے مونس کے ساتھ اس لئے اس میں تا نہیں لائی جاتی جیسے خائزن خیز بھی کیا ہے عورت کے ساتھ خاص لہٰذا وہاں بھی اسی طرح ہے تا نہیں اور وہاں بھی اسی طرح کریں گے بِلْفِع جو ہے خیز جس کو آ رہا ہے تو وہاں تا ملا دیں گے خائزہ اور ویسے خیز بالی ہے یعنی بالغہ ہے تو پھر کہیں گے خائز بھئی فَأَلْحَيْتُهَا عَنْ الْحَا يُلْحِي الْحَا اس کا صلح جب عَنْ آجائے اس کا صلح جب عَنْ آجائے تو اس کا معنی ہے غافل کر دینا سبح جو ہے الْحَا کا صلح جب کیا آئے عَنْ جیسے یہاں آگے عَنْ لفظہ رہا ہے تو پھر اس کا معنی ہے غافل کرنا ذِي تَمَائِم تَمَائِم جمع ہے تمیمتوں کی اور تمیمہ کہتے ہیں تاویز کو تو ذِي تَمَائِم تاویزوں والا تاویزوں والا جیسے ذو مال کا کیا مطلب مال والا تو ذِي تَمَائِم تاویزوں والا اور یہ صفت ہے محضوف محضوف ہے اَيْسَبِيِّن زِي تَمَائِم وہ بچہ جو تاویزوں والا ہو محول 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 خال سے ہے بھئی خال سے خال سال کو کہتے ہیں آپ نے بھی پڑھا ہوگا خالانِ خال زکاة آئے گی کب خالانِ خال مال پر ہو یعنی پورا سال اس پر گزر جائے اسی سے ہے اَخْوَلَ يُخْوِلُ اَخْوَالًا بچے پر سال کا گزر جانا تو محول وہ بچہ جس پر پورا اس سال گزر گیا محول اور اسی میں محیل بھی عرب استعمال کرتے ہیں محیل قانون کے مطابق ہے محول میں اعلال ہوا کہتے وہاں پر کسرہ سقیر آپ نے پڑھا ہے وہاں اور یہاں پر زمہ اور کسرہ کیا ہوتے ہیں سقیر تو وہاں کا کسرہ کس کو دیا ہاں کو اور ماں قبل کسرہ کی وجہ سے پھر وہاں کو کس سے بدلا یہاں سے کیا بن گیا محیل تو محیل بھی عربی میں استعمال اور محول بھی اور یہ اس بچے کو کہتے ہیں جس پر ایک سال گزرہ ہو جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں ایک سال شرط نہیں ہے اس کے اندر بس ہر چھوٹے بچے کو عرب کیا کہہ دیتے ہیں مخفل اور مخفل کہتے ہیں کہتے ہیں عمرہ القحیس کہتا ہے میر سیلے کی روپا میں نے بتایا یہاں محضوب ہے کہ بہت سی تیرے جیسی خبلہ خاملہ عورتیں قد ترکتو تحقیق میں ان کے پاس رات کے وقت آیا وَمُرَزِعِن اس کا عطب اسی خبلہ پر ہے اور تیرے جیسی بہت سی دودھ پلانے والی عورتیں میں ان کے پاس رات کے وقت آیا فَأَلْحَيْتُهَا عَنْ زِيْتَمَائِمَ مُحْوِلِ تو میں نے ان کو غافل کر دیا کس سے عَنْصَبِيْن زِيْتَمَائِم کس سے تاویز بچوں کو پہنائے جاتے ہیں نا عموماً تو اس لئے سبھی محضوب نکال لیں گے تاویزوں والے بچے محفل چھوٹے تاویزوں والے ایک سالہ چھوٹے بچے سے یا مطلقاً چھوٹے کے معنی میں کر لیں تو میں نے ان کو غافل کر دیا سمجھ میں آرہے بھائی فَمِثْلِكِ خُبْلَا قَدْ تَرَقْتُ وَمُرْزِعِن فَأَلْحَيْتُهَا عَنْ زِيْتَمَائِمَ مُحْوِلِ تیرے جیسے بہت سی خاملہ اور مُرْزِعہ عورتوں کے پاس میں رات کے وقت آیا تو میں نے ان کو ان کے چھوٹے تاویزوں والے بچوں سے غافل کر دیا اے انہذا تو اتنے نقرے دکھا رہی ہے اور حالانکہ میں تو ایسا ہوں میرے اندر تو عورتیں اتنی رغبت رکھتی ہیں اتنی میرے ساتھ محبت کرنے والی ہیں کہ بہت سی حاملہ اور مُرْزِعہ عورتوں کے پاس رات کے وقت میں آیا اور وہ مُرْزِعہ عورت جس کی سب سے زیادہ توجہ اپنے بچے کی طرف ہوتی ہے وہ بھی اپنے بچوں سے غافل ہو گئی اور میری طرف ان کی توجہ ہو گئی مانا سمجھ میں آیا بھائی پس تیرے جیسی بہت سی حاملہ اور مُرْزِعہ عورتوں کے پاس میں رات کے وقت آیا تو میں نے ان کو غافل کر دیا ان کے چھوٹے تاویزوں والے بچوں سے سوال تیرے جیسی حاملہ اور مُرْزِعہ عورتیں ان ایسا نہ تو حاملہ تھی اور نہ مُرْزِعہ وہ تو کماری ہی ابھی پیچھے ذکر کیا بھائی وَيَوْمَا قَرْتُ لِلْعَذَارَةُ تو وہ تو کماری تھی پھر کیا مانا تیرے جیسے حاملہ اور مُرْزِعہ ہوتیں بھائی یہ تشبیح حاملہ ہونے میں نہیں ہے مُرْزِعہ ہونے میں نہیں ہے تشبیح ہے حسن و جمال کے اندر یا تشبیح ہے عشیقہ ہونے میں جیسے تو میری عشیقہ ہے اور بھی میری عشیقہ ہیں جو کیا تھی حاملہ یا مُرْزِعہ تھی اور تُو مجھے اپنے آپ سے کیا کر رہی ہے دور کر رہی ہے تو یا حسن و جمال میں تیرے جیسے حسن و جمال والی اور بھی بہت سے حاملہ اور مُرْزِعہ عورتیں وہ مجھ میں بڑا شغف رکھنے والی تھی مانا سمجھ جایا تو تشبیح کس میں عشیقہ ہونے میں میری محبوبہ ہونے میں یا تشبیح کس میں حسن و جمال میں اور خاص طور پر خبلہ اور مُرْزِعہ کو ذکر کیا تیرے جیسے خبلہ خاملہ اور مُرْزِعہ عورتیں اس لیے کیونکہ یہ جو دو عورتیں ہیں مردوں میں سب سے کم شغف رکھنے والی ہیں خبلہ کیونکہ وہ خاملہ ہے خاملہ ہے اور مُرْزِعہ وہ تو بچے کو دودھ پلاری ہے اس کی ساری توجہ کس کی طرف ہے اپنے بچے کی طرف تو یہ دو قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں یہ مردوں میں سب سے کم شغف رکھنے والی ہوتی ہیں لیکن میری عشق و محبت کی وجہ سے یہ عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر میری طرح متوجہ ہو جائے کر دی تھیں تو اے انہیزہ تجھے بھی اتنے نال اور نخریں نہیں دکھانے چاہیے بھئی اِذَا مَا بَقَا مِنْ خَلْقِهَنْ فَرَفَتْ لَهُ بِشِقِّيُنْ وَتَحْتِ شِقُّ حَالَمْ يُحَوَّلِ بقائے اپنی کے معنی رونا خلف بیچھے انصرفہ کا معنی پلٹنا پھیرنا بِشِقْقِنْ یہ شِق ہے لفظ بھئی اور شِق کہتے ہیں آدھا حصہ نصف کو بھئی نصف کو خَوَّلَ يُحَوِّلِ تَحْوِيلِ تَحْوِيل کا معنی ہے تھیرنا پلٹنا اِذَا مَا یہ مَا کیا ہے زائد ہے زائد ہے امروالقیز کیا کہتا ہے کہ میں ان کے پاس آیا اور ان کے پاس آیا اور پھر میں ان کے ساتھ فحبت میں مشغول ہو گیا اِذَا مَا بَقَامِنْ خَلْفِحَنْ سَرَفَتْ لَهُو تو میں اس کے ساتھ مشغول ہوں وہ حاملہ یا مرضیہ کے ساتھ اور اِذَا مَا بَقَامِنْ خَلْفِحَا اور جب ان کا وہ چھوٹا بچہ تعویزوں والا وہ روتا تھا ان کے پیچھے بچہ روتا تھا اِن سَرَفَتْ لَهُو بِشِقْقِنْ تو یہ عورت جو ہے اپنے آدھے حصے کو اس کی طرح موڑ دیتی تھی دودھ پلانے کے لیے تاکہ بچہ کیا ہو بچے کو خاموش کروانے کے لیے وَتَحْتِ شِقْقُہَ اور اس عورت کا نصوے آدھا نیچے والا آدھا حصہ جو میرے نیچے ہوتا تھا لَمْ يُحَوَلِ وہ نہیں پھیرا جاتا تھا یعنی مجھ سے اتنا شغف رکھتی تھی وہ بچہ رو رہا ہے مرضیہ جس کی ساری توجہ اپنے بچے کی طرف ہے وہ بچہ رونے بھی لگتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی صرف اپنے اوپر والے آدھے حصے کو اس کی طرح موڑ دیتی تھی اس کو خاموش کروانے کے لیے یا گوپ پلانے کے لیے لیکن نیچے والے آدھے حصے کو وہ مجھ میں بہت زیادہ شغف کی وجہ سے اس کو وہ موڑتی ہی نہیں تھی بھئی تو محچی بھی لکھتے ہیں کہ یہ دو اشعار تو دائرہ تحذیب سے نہیں باہر ہیں بھئی مانا سمجھ میں آگیا چلیے بس بھئی اچھا چلیں جلدی سے ایک دفعہ سارے اشعار کھر دیکھ لیں وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَةُ اِنَّكَ مُرْجِلِ اور جس دن کے میں عُنَيْزَة کے حوضج میں داخل ہوا تو وہ مجھے کہنے لگی تیرے لئے حلاکتیں ہوتو تو مجھے پیدل ہی کر دے گا تقولو وَقَدْ مَالَ الْغَبِی تو بِنَا مَعَنَّا قَرْتَ بَعِیْلِ اِمْرَى الْقَيْسِ فَنزِلِ اس حال میں کہ حوضج ہم دونوں کو جھکا رہا تھا وہ کہہ رہی تھی کیا عمرو القیس تُو نے تو میرے اونٹ کی کمر ضخمی کر دی ہے فَنزِلِ بس تو اتر جا فَقُلْتُ لَهَا سِيرِ وَأَرْخِزِ امَامَهُ وَلَا تُبْعِدِينِ مِنْ جَنَا قِلْ مُعَلَّلِ فَمَنے اسے کہا تُو چلتی رہ اور اس اونٹ کی محار کھلی چھوڑ دے اور تُو مجھے دور نہ کر اپنے اس پھل سے جس کو مقرر چنا جا رہا ہے یا وَلَا تُبْعِدِينِ مِنْ جَنَا قِلْ مُعَلِّلِ اور تُو مجھے دور نہ کر اپنے اس پھل سے جس جو میرا جی بہلا رہا ہے فَمِسْ لِكِ حُبْلَا قَدْ تَرَقْتُ وَمُرْضِعِنِ فَأَلْحَيْتُهَا عَنْدِي تَمَائِمَ مُحْوِلِ پس تیرے جیسی بہت سی خاملہ اور مُرْضِعہ عورتوں کے پاس میں رات کے وقت آیا تو میں نے ان کو تاویزوں والے ایک سال کے چھوٹے بچوں سے بھی غافل کر دیا جب وہ بچہ روتا تھا اس کے پیچھے تو وہ پھیر دیتی تھی اس کی طرف بشق ان باق متعدی بلانے کے لئے ان صرف کہوانا پھیرنا اب مانا کیا کریں گے پھیرنا تو وہ پھیر دیتی تھی اس کی طرف اپنے نصف حصے کو وَتَحْتِ شِقُّهَا لَمْ يُحَوَلِ اور میرے نیچے اس کا جو نصف ہوتا تھا لَمْ يُحَوَلِ وہ نہیں پھیر جاتا تھا چلی ابت بے حالا والمراء اللہ وعلم بھی حقیقت الکلام